اسلام علیکم مردی آئدھن بھائی آج ہم بنا رہی ہیں ریسپی آلو اور پالک امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش عباد رکھے ہمارے لئے بہت سی دعائیں کیا کریں ہم میں اسے ڈالوں گی پتیلے میں اور میں اسے کروں گی بوائل بوائل کر کے پھر میں اسے پیس ہوں گی تو پھر ہم لوگ اسے آلو میں بنائیں گے تو آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں لائرمانے رہی ہیں یہ دیکھیں ہماری پالک ہو رہی ہے بوائل اور بہت بیاری خوشبو پھیلی ہے پالک ہو گیا بوائل اب ہم اس کو پانی نکال دیں گے اور اس کو گلینٹ کریں گے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے ایک ڈالیں گے ایک ڈالیں گے ایک ڈالیں گے اور تین ڈالیں گے اب سب سے پہلے ڈالیں گے سب سے پہلے سب سے پہلے اور سب سے پہلے ایک ڈالیں گے ڈالیں گے ایک ڈالیں گے ایک ڈالیں گے اور سب سے پہلے مرچیں آدھا کلو گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ہمارا تیار اب ہم ڈالیں گے آلی آدھا کلو آلی ایک کلو پالا کے آدھا کلو آلی سب سے پہلے اب ہم ڈالیں گے مرچ سالے موٹی کٹی سرک مرچیں آدھا چند آدھا چند آدھا چند ہیلو آدھا چند آدھا چند نمک اب ہم کریں گے آلو کی بھونا میں نے پالک کو پیچھ لیا گلینٹ کر لیا آلو کی کریں گے بھونائی اور اس کو ذرا گال لیں گے جلال لیں گے یعنی اکتھ ہم اس میں ڈالیں گے پالک آلو کی بھونائی اب ہم اس میں ڈالیں گے پالک آلو تھوڑے سخت ہوں گے تو پالک ڈالیں گے پالک میں نے ڈالیں گلینٹ کرنی تھی یہ دیکھو آپ چاہیں تو گلینٹ کرنے کی بجاہ پیس بھی سکتے ہیں اس کو اپنی ملک سے دیکھوڑیں گے آلو سخت پھنگے پھر یہ پالک میں پکیں گے پالک بھی سخت پکیں گے آلو بھی پکیں گے پھر ان کا ٹیس مزے کارتا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ جو پانی یہ خوشت ہو جائے گا اور پھر ہم اس کی کریں گے بھونائی آلو بھی کار جائیں گے پالک بھی مزے کبھنے گے یہ دیکھیں ہمارا سالنگوگی ہے تیار یہ دیکھو گیچہ ہونے لگیا اس کو بھونچے اس کو جتنے اچھی طرح سے بھوننے گے اتنا مزے کبھنے گا اور اس میں گھی زیادہ لگنا پھر بہت تیزی بناتا ہے آج ہم آپ کو نباز دکھاتے ہیں آج کی ہماری یہ ریسپی آلو پالک کی ریسپی مزے کی بنی ہے بہت ٹیسٹی بنی ہے میرے طریقے سے بناؤ اور مزے لے کے کھاؤ اس کو آپ لوگ چاول پہ بھی ڈال کے کھا سکتی ہیں پوراٹے کے ساتھ کھا سکتے ہیں تندوری روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت مزے کا ہوا پڑھا ہے کھر توڑ کے ساتھ آلو بھی گل چکے ہیں یہ دیکھیں اور یہ تندوری روٹی کے ساتھ اب تو موسم ہے تندور کی روٹی کا اس سے بھی کھا سکتے ہیں پوراٹے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چاوز بے بھی کھا سکتے ہیں اور میں آپ کو ڈیسٹ کر کے دکھا دیں مزے میری طرح سے بنائیں اور مزے سے کھائیں مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ اجاز رکھا کریں اللہ آپ لوگوں کو خوش عباد رکھے اللہ حافظ